ہم بات کرنے والا فرنڈ جو کی میرے پاس ہے اوپو کے ون تو میں اس میں بات کرنے والا ہوں تھری فنگر سکرین سورٹ کیسے لیتے ہیں جی ہاں فرنڈ آج کی ویڈیو میں یہی سیکھیں گے اور فرنڈ اس چینل پر پہلی ہو آ رہا ہے تو چینل کو سسکرائب لائک بیل آئیکن کا بٹن جب دبا دے تاکہ نوالی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے کسی بھی ہنڈریڈ ڈیوائز میں بڑے آسانی سے سکرین سورٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے سیٹنگز کو اوپن کر لینا ہے سیٹنگز کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سے انٹرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پہ جو ہے سرج سیٹنگز کا اپسن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ سرج سیٹنگز پہ آپ کو کیا لکھنا ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے تھری فنگر سکرین سورٹ ٹھیک ہے تو آپ جو ہے یہاں سے بھی سکرین سورٹ لے سکتے ہیں یہ پہر ایک فون میں سیٹنگز کا آپسن ہوتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو کسی کسی میں نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا کریں اس کے لئے فرینڈ میں آپ کو دوسرا طریقہ بتایتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ کو کلک کر دینا ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں دیکھ سکتے ہیں سکرین سوٹ دیکھ سکتے ہیں ثری فنگر تو یہ جو ہے میں نے پہلے سے نیول کر رکھا ابھی لوں گا تو نہیں آئے گا کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب جو ہے میں اس کو انیول کر دیتا ہوں انیول کرنے کے بعد ثری فنگر سے آپ کو اسکرین سوٹ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لے چکا ہے اب میں آپ کو ایک اور بھی طریقہ بتایتا ہوں جیسے کی آپ جو ہے پاور بٹن اور وولیم کمبالا بٹن دونوں کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے اس سے بھی آپ اسکرین سوٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ تو فرینڈ آج کی ویڈیو ہم بس اتنی زیادہ زیادہ ویڈیو کو سیئر کریں سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا ہے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹوپیک کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار